اسلام علیکم فرنس امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور ہمیشہ اچھے رہیں ہر پریشانیوں سے بچے رہیں آمین تم آمین اور جو میرے چینل پر نیو ہے لائک کریں سبسکرائب کریں بیل کا بٹن لازمی بجھا دیں تاکہ ساری نوٹفیکشن آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچیں اور اسی چینل کے نیم سے میرا انشٹاگرام میں وہاں بھی فولو کریں تو چلیے ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے آج ویڈیو اس لیے لمبی ہونے والی ہے کہ سبزی تو بنانا ہے پر کاٹنا بھی نہیں آتا ہے ان لوگوں کے لیے ہے یہ پھول کو بھی لے لیا ہے اس طرح یہ جو ٹی وی تھی کاٹ کر الگ کر لیا ہے اس پاٹ کو یوز نہیں کرنا کھانے میں اس کو پھیک دینا ہے اور یہ آپ چھوڑی کی مدد سے یہاں سے بھی ایک ایک پھول آپ توڑ کے الگ کر سکتے ہیں کٹ کر ہٹا دیتے ہیں اس طرح اس کی صفائی کرتے ہیں یہ سوفٹ ہوتا ہے اس کو رکھنا ہوتا ہے ہم تو رکھتے ہیں اگر نہیں بھی رکھنا چاہے تو نہیں بھی رکھیں اور یہ اسی طرح سارے پھول کو توڑ لینا ہے توڑ کر اسی طرح بنا لینا ہے یہ پتہ پتہ لگا ہوتا ہے تو وہ بھی توڑ کر ہٹا دینا ہوتا ہے تو سارے کو اسی طرح توڑ لیتے ہیں یہ جو دکھا رہے ہیں چھوڑی کے مدد سے بلیک ہے پھل گووی کے اوپر تو اسی کو ہٹانا ہے اور کبھی کبھی صاف بھی آتی ہے اور کبھی اس طرح کی بھی آتی ہے تو صاف ہے تو اس میں ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک بات کا خیال لکھنا ہوتا ہے کیڑا ہوتا ہے پھل گووی میں کبھی کبھار تو اسے بھی دیکھ لینا اچھا سے یہی سب دھیان رکھنا ہے کٹتے وقت سارے پھول کو اب یہاں سے الگ کر لیا ہے اور پھول نکالنے کے بعد ابھی اس طرح سے یہ بج گیا تھی اس کو بھی چھیل کے یوز کیا جاتا ہے سبزی میں ڈالا جاتا ہے اگر چاہے پسند ہے ڈالیں اگر نہ پسند ہے تو پھیک بھی دیں ہم لوگ کو یوز کرتے ہیں اس کو ڈالتے ہیں سبزی کے اندر اور اچھا بھی ہوتا ہے چھیل کر چھوٹے چھوٹے ٹکرے میں کٹ لینا ہے پھول کو ابھی کٹ گئی ہے اس کو ابھی نورمل ٹیپ وارٹر میں ڈبایا ہے چاہے تو اس کو گرم پانی بھی ڈبا سکتے ہیں اتنی سبزی میں یہ دو پیاز ڈالا ہے اور اپنی ضرورت کی حساب سے آلو لے لیا ہے اس کو چھیل لیا ہے سب کو چھیل کر اچھے سے خوبچے سے اس کو دھو لینا ہے دھو کر کٹ کر اس کو بھی پانی میں ڈبا دینا ہے نہیں تو کالا پڑ جاتا ہے سب کو چھیلنے کے بعد ایک بڑاو دیکھ لیا تھوڑا بھی لگا رہا گیا اس کو بھی چھوڑی کی مدد سے ہٹا دیا ہے سب کو چھیک کر لیا اب اس کو اپنے پسند سے چھوٹے ڈوبرے میں کٹ لیا ہے سب کو کٹ کر پانی میں ڈبا دینا ہے آلو کٹ کر اسی طرح چھوڑ دینے سے کالا پڑ جاتا ہے پیاز کو چھیل لیا چھل کر اچھے سے دھو لیا ہے دھو کر کٹ رہے ہیں کٹنے بزبات کے خیال لگنا ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے یہاں پر سے کٹ کر اس کو ہٹا دینا ہوتا ہے جو دکھا رہے ہیں آپ کو ویڈیو میں اس کو کٹ کر ہٹا دینا ہوتا ہے یہ کھانے میں کڑوہ ہٹ لاتا ہے اور اسی طرح آپ کو چھوٹ کر لینا ہے کیونکہ اس کو پیشہ گوکر میں دے کر گلانا ہے یہ زیادہ باریک اس کو کٹنے کے کو ضرورت نہیں ہے رفلی چھوٹ کر لینا ہے پیاز کا پیش بھی بنا کر یوز کیا جاتا ہے پر اس کو بھوننے میں کافی ٹائم لگتا ہے جلدی اس کی پیاز کا کچھا بن نہیں جاتا ہے اور اس طرح سے جو ہم بتا رہے ہیں کہ پیشہ گوکر میں اس کو گلانا ہوتا ہے یہ کافی جلدی اس طرح سے مسالہ بھون جاتا ہے کچھا بن چلا جاتا ہے مسالے کا پیاز کٹ گئی پیاز کٹنے کا کام ختم ہو گیا ٹماٹر دھو کر لے لیا ہے اس کو بھی کٹ لیتے ہیں یہ سب کچھ کٹ کر رکھ لیتے ہیں اس سے کافی آسانی ہوتا ہے یہ جلدی ہوتا کھانا بنانے میں اور میرا تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے یہ ایک سائٹ پہ مسالہ تیار ہو رہا اور سبزی بھی کٹ رہے ہیں اس طرح سے بھی کرتے ہیں تو آپ نے سہولت کے حساب سے انسان کو کام کرنا چاہیے یہ سارا ٹماٹر بھی کڑ گیا اب یہ یہ مطر بھی دھو لیا ہے دھو کر رکھ لیا ہے چھل کا چھلتے ہوئے نہیں دکھا کوکر لے لیا ہے کوکر میں ہی سبزی بنا رہے ہیں کافی جلدی بن جاتی ہے ٹائم کے بچت ہو جاتی ہے تیل اچھے سے گرم ہو گیا سفید زیرہ لے لیا ہف ٹی سپون تین لونگ لے لیا ہے یہ سب کو گرم تیل میں ڈال دینا ہے زیرہ پھول جائے دونوں کے خوشبو آنے لگ جائے اور اسی میں تھوڑا ہنگ ڈالتے ہیں اتنا تھوڑا کوارٹے ٹی سپون یا دو تین پینچ کے ہیں آپ یہ ہنگ ڈال دیا ہے یہ سب ہو چکا خوشبو آنے لگ گیا ہے اب اس میں اب اسی میں چوبڈ آنین ڈالیں گے جو چوب کر کے رکھا ہے اور ہنگ اس لئے ڈالا ہے اور لونگ کی ڈائجیشن میں آرام ہوتا ہے ہنگ بھی مدد دیتی ہے لونگ بھی مدد دیتا ہے اسی لئے ہنگ ڈالا ہے سوکھے مسالے میں ہلدی ہاف ٹی سپون مکھیا پوڈر ون ٹی سپون کوارٹر ٹی سپون کول میریچ پوڈر لال میچ پوڈر ون ٹی سپون ازیرہ پوڈر پوڈر ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ ہے پیاس کو دے کر ایک منٹ کیلئے پکایا ہے اس کے بعد پیاس کو زیادہ نہیں پکانا اسی میں سوکھا مسالہ سب ڈال دیا جو آپ کو سوکھا مسالہ بھی دکھایا اور اسی میں اب یہ ایک منٹ اور سارے مسالے کو چلا لیا سوکھے مسالے کو اور اسی میں ازریک لسن اپس ڈال دیا ہے یہ ایک ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ ڈالیا ہے اتنی سبزی میں اور ڈال کر اس کو بھی ایک منٹ تک اسی چلا لیتے ہیں سارا مسالہ اسی طرح بھونا جاتا ہے اور زیادہ بھوننے کے ضرورت نہیں پڑتے سارا کچھا پر اسی سے چلا جاتا ہے اور اسی میں اب نمک بھی ڈال دیتے ہیں ہافٹی اسپون بھی ڈالا ہے اور اسٹارٹنگ میں کم بھی نمک ڈالتے ہیں اور جب کھانا بن جاتا ہے لگ بھر بننے کر رہتا ہے تو ایک بار لاشٹ میں نمک چیک کر لینا ہوتا ہے پہلے میں تھوڑا نمک کم ہی ڈالنا چاہیے اور پانی ہاف کپ کے قریب ڈالا ہے اس سے بھی کم ڈالا ہے وہ اسٹنا پر ڈالنا ہے جو یہ مسالہ جو ڈالا ہے یہ گلچہ پیاز وغیر اور جیلے نہیں زیادہ پانی نہیں ڈالنا کھولنے کے بعد آپ کو زیادہ بھوننا نہیں پڑے گا ٹائم کی بربادی نہیں ہوگی یہ لگا دیا ہے لگانے میں تکت ہوتی ہے کیونکہ بھاپ بنتا جا رہا اسی لیے اس میں سیٹی کو نکال لیا ہے اب اس کے بعد ڈھکن بند ہو گیا اب اس میں سیٹی کو واپس سے لگا دی رہا ہے ایک منٹ ہوئی ہے اس کو آپ کے سٹارٹنگ میں ایک سیٹی آنے تک فل فلم رکھنا ہے اس کے بعد اس کو لو کر کے دو منٹ تک اور پکانا ہے اور فلم بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد بھاپ خود سے ریلیز ہونے کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے تیل وغیرہ سب اوپر آ جاتا ہے اس طرح سے کرنے سے اس کے بعد ڈھکن کھول لینا ہے کھولنے کے بعد آپ کو بس گیس آن کر لینا ہے گیس آن کرنے کا بات یہ مسالہ بھونا ہوا لگ بھگ ہے اب اسی میں ایک ایک کر کے سبزی ڈالنا ہے جیسے آپ کا مڈر اور آلو کو سب سے پہلے ڈال لینا ہے کیونکہ یہ تھوڑا دیر ہوتا گلنے میں اب پھول گو بھی یہ سب تھوڑا اس کو بھوننے کے بعد پھول گو بھی ڈالنا ہے کیونکہ پھول گو بھی جلدی گل جاتی ہے اس لیے ہمیشہ اسی طرح کرنا چاہیے جو سب سے تھوڑی سبت ہوتی ہے اس کو پہلے ڈال لیں اس کو تھوڑا پہلے پکا لیں ایک دو منٹ کے لیے یا تین چار منٹ اس طرح سے پکا لیں سمجھ کے اور اس کے بعد پھر جو سوفٹ اور کم ٹائم میں گلنے والی سبزی ہے اس کے بعد اس کو ڈالیں کیونکہ بہت زیادہ بھی گلیو سبزی اچھی نہیں لگتی ہے ٹیشٹ اس کا برباد ہو جاتا ہے تو جتنی بھی ٹپس تھی اور جو بھی میرا سمجھ کر تھا جو آپ کو سمجھ میں آسانی ہو اور پکانے میں آسانی ہو وہ سب آپ کو بتایا ہے کاشمیری یہ محنت آپ کے کام آئے اور آپ کو یہ پکانے میں مدد ملے تو اس طرح ہر چھوٹی بڑی بات بتایا ہے ہم نے اس ویڈیو میں کہ سیکھتے ہوئے لوگ کو کافی آسانی ہو اور جو کھانا بناتے ہیں ان کو لگ بھگ کافی بات بتا ہوتی ہے تو اب یہ تھوڑا چھپا چھپا کا ڈھکن کو آلو اور مٹر کو بھون لے رہے ہیں اب وہ تھوڑا بھونا جائے مسالے کے اندر اس سے کافی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے مسالے کے اندر بھونانے سے یہ بھونانا رہا ہے اب یہ کافی بھونانے پر آ چکا ہے اب ماتھ میں اس میں کون کو بھی ٹا مٹر ڈال کر اور تھوڑا چلا کر اس کو اپنے ضرورت کی حساب سے پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی نے دے کے پورا بھونانا چکا ہے پانی سوٹ چکا ہے مسالے کے اندر کافی اچھے سے آلو مٹر بھونانا چکا ہے سوفٹ پہ ہو چکا ہے تھوڑا اب اس میں یہ دھولی ہوئی بھول گو بھی کٹ کر جو رکھا تھا اب اس کو بیسی میں ڈال دیا ہے اور یہ سب کو دے کر تھوڑا بھون لینا ہے یہ کوارٹر ٹیسپون گرم مسالہ پورڈر ڈالا ہے اور اسی گو بھی کے اندر اب تمہاتر بھی ڈال دیتے ہیں یہ سب کو دے کر اچھے سے ملا لینا ہے مسالے میں یہ سب اچھے سے مل جائے کافی اچھے سے مسالے میں یہ مل چکا ہے اب اس میں ایک کپ پانی ڈال دیا ہے زیادہ شربے والا نہیں رکھنا ہے تھوڑا ہلکا مسالے دار بنانا ہے اس کو اسی طرح سبزی میں پھونگو بھی آلو میں زیادہ شربہ اچھا نہیں لگتا ہے میرے گھر میں اسی طرح پسند کیا جاتا ہے اس پتہ بھی ڈالا ہے ڈالنا تھا تیل ہی میں پر اس ٹیم میں ہی ڈال پڑے تو بعد میں ڈال لیا ہے یہ سب اچھے سے گنا چکا ہے پانی بھی دے دیا ہے اب اس کو بند کر دیں گے ڈھکن کو یہ تھوڑا دھنیا پتہ ڈال دیا ہے اس سے بھی کچھ بھی بہت اچھے آتی ہے سبزی کی اس ٹائم پہ اب نمک دوبارہ ملا دیا ہے ایک بڑ زیادہ نمک نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ اگر زیادہ نمک ہو گئے تو سبزی سے نکالا نہیں جا سکتا ہے اور کم ہے تو دوبارہ ملایا جا سکتا ہے نمک اسی لئے دوبارہ ڈال دیا ہے نمک سبزی اچھے سے بھنا گئی ہے لگ بھا گل بھی چکی ہے اس کو بند کر دیا ہے ڈھکن کو اور ایک سٹی آنے تک فول فیلم رکھا ہے اس کے بعد ایک منٹ تک اور اس کو گلا لیں گے اور سبزی تیار ہو جائے گی اگر کبھی بھی لگے کہ زیادہ سبزی گلنے کا ڈر ہے اور بھاپ اس میں رہ گئی تو سبزی زیادہ گل جائے گی تو اس طرح سے اوپر سے پانی ڈال دیں تو بہت جلدی کوکنگ روک جاتی ہے اور کوکر ٹھنڈا ہو جاتا ہے دیکھیں بھاپ ختم ہو گئی دیکھیں بھاپ ختم ہو گئی دیکھیں بھاپ ختم ہو گئی دیکھیں سبزی بن گئی ہے بہت مسے کی بنی ہے اور یہ مٹر بھی گل گیا ہے سوفٹ ہو گیا ہے مٹر اسی طرح کا چاہیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میری ویڈیو ایسی ہو کہ جو سیکھ رہے ہو ان کو یہ ویڈیو کام آئے اور وہ سیکھ کر بنا پائے دیکھیں دھنیا پتہ ڈال دیا ہے اسے خوشبوہ مزہ دونوں اچھا ہو جاتا ہے اپنا خوب خیال رکھیں دعا میاں رکھیں تھانکس ور وچنگ اللہ حافظ